مفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چوہدری فواد حسین دیجٹل میڈیا کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں دیجٹل میڈیا ونگ نے جس طریقے سے جو ایک ریپورٹ شائع کی ہے پاکستان کو کس قسم کی لڑائی کا سامنا ہے کس قسم کی جنگ کا سامنا ہے وہ اس کی ایک جھلک آپ کو جو ہے نظر آئی ہے کہ یہ جو ہم یہ جو فیفت جنریشن وار یا ہائیبرڈ وار کا جو ذکر ہوتا رہتا ہے یہ صرف کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے یہ بلکل ہمارے سامنے ہیں اگر امریکہ سوپر پاور بنا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کے ایک طرف کینیڈا ہے ایک طرف جو ہے وہ میکسیکو ہے اور باقی سارا سمندر ہے ہمارے ایک طرف انڈیا ہے دوسری طرف افغانستان ہے ایک بڑی ٹربلڈ ریجن ہے ہماری اور ہمیں اپنی حقائق زمینی حقائق ہمارے اپنے ہوتے ہیں اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں سوویت یونین نے 1989 میں افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیا ہم سے پوچھ کے نہیں کیا اسامہ بن لادن نے 1999 میں نیو یورک کو جا کے بام کر دیا ہم سے پوچھ کے نہیں کیا ابھی امریکہ جو ہے 1988 میں بوریا بستر اٹھا کے چلا گیا ہم سے پوچھ کے نہیں گیا ابھی بھی جو ٹرام صاحب نے اور جو بائیڈن نے فیصلہ کیا ہے جانے کا ہم سے پوچھ کے نہیں کیا لیکن اس کے کونسیکونسز کا سامنا جو ہے وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے اور ہم جیسے جو ملک ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی بہت بڑی سپیس نہیں ہوتی کرنے کی چیزیں انہوں نے بہت بہت دیجیٹل میڈیا ونگ نے جو پوری ریسرچ کی چیلنج یہ ہے کہ آپ نے ریال نیوز کو اور فیک نیوز کو دیفرنشیئٹ کیسے کرنا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہمیں چیلنج جو ہے وہ درپیش ہوگا اور پریزیڈ اوباما نے 2013 میں یہ بات کہی تھی کہ جو گورنمنٹس ہیں ان کا بھی اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ فلو آف انفومیشن سے وہ کس طرح سے نبٹیں خود مجھے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جب میں انفومیشن منسٹر تھا معاملات بڑے آسان تھے ایک پی ٹی وی تھا دو اخباریں تھیں ان کو بتا دیتے تھے اس طرح وہ اگلے دن ری ایکشن صحیح نہیں آتا تھا اگلے دن بندہ کہہ دیتا تھا میں نے دکا ہی نہیں بات ختم ہوگی کراچی میں ٹی ایل پی کے خلاف ایک آپریشن ہو رہا ہے کراچی پولیس جو ہے وہ آپریشن کر رہی ہیں آپریشن کے دوران تین گھنٹوں میں ہزاروں ٹویٹس جنریٹ ہوتی ہیں کہ کراچی میں تو سیول وار ہو گئی ہے اب جتنے دیر میں وہ ویریفیکیشن ہونی ہے مجھے بتائیں جو کمانڈر اس وقت وہ فوج جو لیڈ کر رہا ہے آپریشن اس کی کیا جو ہے وہ سیچویشن ہوگی جس کو لگ رہا ہوگا کہ پورا کراچی جو ہے وہ ٹرمائل میں اسی طریقے سے یہ اور یہ ساری جو ٹویٹس تھیں ہندوستان کا جو بریلیوی مسلک ہے اس سے کیا تعلق ہے مجھے بتائیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ باٹ ایکٹیوٹی ہوئی اور وہاں سے وہ ساری جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹویٹس جو ہیں وہ آئیں اور ان کے جو ناریٹیو تھا انٹی سٹیٹ اس کو وہاں سے سپورٹ کیا گیا میں تو خیر ہمیشہ سے ہی آپ کو پتا ہے جب میں پہلی بار انفرمیشن منسٹر بنا تھا میں نے اس وقت پرڈکٹ کیا تھا کہ دیجیٹل میڈیا will take over formal میڈیا اور کافی میرے خلاف ہو گئے کافی سارے لوگ اور میرا میں نے اس وقت لیٹر لکھا 2018 میں فائننس منسٹری کو اور میں نے انہوں نے یہ کہا کہ جناب جس طریقے سے یہ ایڈوٹائزنگ آگے جا رہی ہے یہ چار ارب کی تھی 2018 میں میرا خالتہ یہ پانچ سال میں بارہ ارب کی ہو جائے گی within 3 years یہ ایڈوٹائزنگ اب 25 ارب روپے کی ہو گئی ہے اور اس وقت جو صرف گوگل اور فیس بک جو ہے وہ راؤنڈ 7 بلین روپیز کے ایڈوٹائزنگ پاکستان سے جو ہے وہ لے رہے ہیں سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے دو سے تین سالوں میں ہم یہ جو ایڈوٹائزنگ ہے اس کو ہم کراس کر جائیں گے فارمل میڈیا ایڈوٹائزنگ ایکشلی پیچھے رہ جائے گی ڈیجیٹل میڈیا ایڈوٹائزنگ بڑھ جائے گی لہٰذا ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنی ہے پھر اس کو جو ہے ہمیں ریگولیشن میں لانا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو ریگولیشن میں کیسے جو ہے وہ لے کی آئیں جس طرح ایک تو فیک نیوز ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا سیکیٹیرین نیوز ہے ہیٹ نیوز ہے جس کو جس طریقے سے اس کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم کیسے جو ہے وہ لے کر کی آئیں لہٰذا ہم نے یہ جو ایک پاکستان میڈیا ڈیولیپمنٹ آثورٹی جو اب ہم لا رہے ہیں میں تھوڑا سارا آپ کو یہ پی ایم ڈی اے کے اوپر ذرا بتانا جاتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر زیادہ گفتگو بھی ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کا جو ہے وہ اس میں ذرا انٹریسٹ بھی سب لوگوں کا جو ہے وہ ہے وہ ٹی ٹی سرویسز وغیرہ جس طرح آ رہی ہیں اس وقت تقریباً ایک سو چودہ سیٹلائٹ ہمارے پاس چینلز ہیں اکتیس ان میں سے جو ہیں وہ کرنٹ افیرز کے چینلز ہیں انٹرٹینمنٹ کے جو ہیں وہ بیتالیس چینلز ہیں اور پھر ہیلتھ ایڈوکیشن اور اس طرح جو ہیں ان کے آگے چینلز ہیں ایف ایم ریڈیوز ہمارے پاس جو ہیں وہ دو سو اٹھاون ہیں ٹو ہنڈر فیفٹی ایٹھ اور ان میں سے وان انڈر نائنٹی سکس جو ہیں وہ کمرشل ہیں باقی جو ہیں وہ نون کمرشل ہیں اور اسی طرح سے جو انٹرنیٹ ٹی وی ہے وہ بارہ کے قریب لائسنسی ہے جو ہم نیا ٹیل دیکھتے ہیں یا پی ٹی سی ایل یا ورڈ کال وغیرہ یہ جو بارہ کے قریب ان کے لائسنسز ہیں اور اس وقت تقریباً سولہ سو بہتر ہمارے پاس اخباریں ہیں لیکن ان میں سے آٹھ سو کے قریب جو ہیں وہ جالی اخباریں ہیں جن کو بھی ہم نے جو ہے وہ ٹریک ڈاؤن کیا ہے اب اس کے بھی افتحار کام کریں گے تو اس کے اوپر بھی ایک رولہ آئے گا جی بڑا ظلم ہو گیا ہے لیکن یہ اخباریں ہیں جو چھپتی نہیں ہیں جو اگلا فیوچر جو ہے نا جی سارا وہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا اس وقت جو کنیکشنز ہیں ہمارے ملک میں موبائل فونز کے وہ تقریباً اٹھارہ کروڑ ہے ایک کروڑ ایک سو تراسی میلین ہمارے کنیکشنز ہیں اب اس کا مطلب ظاہر ہے کئی لوگ بہت لوگوں نے دو دو تین تین سمیں رکھی ہوتی ہیں تو اوبرال ہمارا تقریباً دس بارہ کروڑ آدمی جو ہے اس میں سے سمیں ہیں جو نان فنکشنل بھی ہوں گی آپ سمجھیں کہ کوئی دس بارہ کروڑ لوگ ہمارے ہاں اس وقت جو ہے وہ فون کے اوپر ہیں اور 3G اور 4G سبسکرائبر جو ہیں وہ 98 ملین ہیں براڈ بینڈ سبسکرائبر جو ہے وہ ایک سو ایک دس کروڑ کے قریب جو ہیں ہمارا جو براڈ بینڈ ڈیپتھ ہے وہ ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری جو انٹرنیٹ ڈیپتھ ہے براڈ بینڈ کی وہ کافی جو ہے وہ بڑی ہے اور اس میں کافی جو بڑا سین ہے واتس ایپ کے اوپر تقریباً ساڑھے چھے کروڑ لوگ ہیں اس وقت یوٹیوب کے اوپر پانچ کروڑ ساٹھ لاکھ لوگ ہیں فیس بک کے اوپر تین کروڑ ستر لاکھ لوگ ہیں ٹک ٹاک نے اس سال سب سے زیادہ جو ڈاؤنلوڈ ہونے والی ایپ ہے وہ ٹک ٹاک ہے اس میں اوپر کوئی دو کروڑ لوگ ہیں اس وقت باقی پھر جو انسٹاگرام ہے لنک ڈل ہے ٹوٹر کے اوپر تقریباً پانچ ملین لوگ ہیں لیکن یہ پانچ ملین لوگ جیسے پوری دنیا میں ٹوٹر کے اوپر چونکہ ذرا انفلونشل کلاس ہوتی ہے تو وہ ذرا زیادہ اس کو جو ہے وہ میٹر کرتی ہے پھر اوٹی ٹی سرویسز ہیں جو اب آ رہی ہیں یہ جو نیٹ فلیکس ہے امازون ہے انٹرٹینمنٹ ایکچلی پریکٹیکلی اب بھی آپ دیکھیں تو اوٹی ٹی پر شفٹ ہو گئی ہے اور تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور اس کی ایڈویٹیزمنٹ جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اسی طرح سے جو یہ میڈیا ہے اس میں چونکہ سمپل بات ہے جی لوگوں نے ادھر جا رہے ہیں دیکھنا ہے جہاں کے اوپر جو ہے وہ پیسہ ہے اور چونکہ پیسہ ڈیجیٹل میں آ رہا ہے زیادہ لوگ ادھر شفٹ ہوں گے زیادہ ڈیجیٹل جو ہے وہ جو لینڈسکیپ ہے اس کا وہ بڑھے گا اور آپ ہم سارے جو ہیں ان کو الٹی میٹلی جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ویل ایکشلی ڈیفائن ڈی میڈیا لینڈسکیپ آف پاکستان کیونکہ جو فگرز ہیں چاہے کسی کو پساند آئے نہ آئے these are the hard facts جو آگے چل رہے ہیں اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو کوئی جو فارمل میڈیا اس نے ختم ہو جانا ہے یا ٹی وی نے ختم ہو جانا ہے یا اخبار نے ختم ہو جانا ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے میڈیمز جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے so content تو ہمیشہ content is a real thing content تو ہمیشہ رہے گا اور اس میں تو کوئی ایسا issue نہیں ہے اب اس میں جو problem آ رہی ہے public interest جو ہے اس کی demand ہے کہ ہم اپنا کوئی regulations بنائیں جو abusive harmful hateful جو material ہے اس سے ہم اس کو جو ہے regulate کر سکیں مثلا ایک محلے میں بچیاں ہیں وہ سکول جا رہی ہیں اور ایک بندے نے ان بچیوں کی ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پہ ڈال لئی ہے اور کہا کہ یہ فلانی لڑکیاں ہیں فلانے کی بیٹی ہیں یہ فلانی جگہ سے سکول جا رہی ہیں اب باہر کا بندہ شاید آسٹریلیا یا انگلینڈ میں ان کو لگے کہ یہ کیا ہے اس میں what's the problem ہے but we know کہ محلے میں اس طرح کسی کی بچی کی تصویر بنا کے آپ ٹک ٹاک پہ ڈال دیں گے ہو سکتا اس کا اگلے دن سکول جانا بند ہو جگ گیا ہو تو ہمیں اپنی جو اس کی کچھ حدودوں قیود لانی پڑیں گی اس کی کچھ regulations جو ہیں وہ لانی پڑیں گی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریعات چودری فواد حسین اسلام آباد میں ڈیجٹل میڈیا کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وقت بدل رہا ہے ڈیجٹل میڈیا مارکٹنگ بڑھ رہی ہے اصل خبر کو جھوٹی خبر سہلک کرنا اصل چیلنج ہے نفت انگیس مواد کے خلاف قوانین بنانے کی ضرورت ہے ناظرین یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین